اسلام علیکم حصب راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا اشتقبال کرتے پیشِ خدمت ہے نورِ قرآن جمعہ کا دن ہے اور ہر جمعہ کے دن یہ شائع ہوتا ہے جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مولانا سبا اسمائل نجمی علیکار اللہ کا دین اسلام ہے کسٹ فورٹی تھری بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور وہی لوگ آگ کے اندھن میں ہوں گے دس جیسا آل پھر آن کا حال ہوا آلے پھر آن کا حال ہوا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے اگیارہ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان قریب تم مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤگے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بارہ بے شک تمہارے لیے نشانت تھی ان دو گروہوں میں جو آپس میں مدے مقابل ہوئے ایک گروہ اللہ کے راہ میں لڑواتا اور دوسرا کافر تھا وہ ان کو کھلی آنکھوں سے دو گناہ دیکھتے تھے اور اللہ اپنے نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے تیرہ لوگوں کے لیے خوشنمہ بنا دی گئی ہے نفسانی خواہشات کی محبت یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے چودہ کہہ دو کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز کی خبر دوں ٹکوہ والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا مندی ہوگی اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے پندرہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیں سولہ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور شہری کی عوقات میں معافرت مانگنے والے ہیں سترہ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی مابود نہیں ہے اور فرشتوں نے اور ان والوں نے بھی وہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ غالب ہے حکمت والا ہے اٹھارہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی کی وجہ سے اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے انیس پھر بھی اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو کہتو میں نے تو اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور جنہوں نے میری عطبہ کی ہے انہوں نے بھی اور کہو ان سے انہیں کتاب دی گئی ہے اور امیوں سے بھی کہہ کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ پھر جائیں تو بے شک تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے بیس سورہ العمران رکو دو آیت دس سے بیس پارہ تین اس رکو کو اس رکو میں پہلے کفار و منکرین کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے وہ اس دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے اور آخرت میں تو ایسے عذاب میں ڈالے جائیں گے جس کا اس دنیا میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد واضح کیا گیا ہے کہ خدا پرستی اور دین پرستی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا پرستی ہے اللہ نے دنیاوی ساد و سمان کی رغبت انسانوں کے دلوں میں اس لیے ڈالی ہے تاکہ وہ اس کے تقاضوں کا حق عدد کر سکے مگر شیطان انسان کو دنیا کی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ پھر وہ دین سے بھاگنے کے لیے ہزار بہانے تلاش کر لیتا اور آخرت کی ان نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلامی ہے یہ بات یہود و نصارہ کو بھی بتا دی گئی ہے اور عرب کے دیگر اقوام کو بھی سمجھا دی گئی ہے اگر کوئی اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھتا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس راستے پر نہیں چلنا ہے جو اللہ اور جنب کی طرف جاتا ہے تو دوستو ابھی آپ اس راست کے عزبی دنیا میں جی ہاں نورِ قرآن سن رہے تھے قرآنی باتیں اللہ کی باتیں ایک لکھ لیکن آپ پڑھنا نہیں جانتے تو دوستو اجاز دیجی ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اس پڑھنا اس کا نام ہے اس ایم راست کیا تو دنیا اللہ حافظ ملتے ہیں